دیکھو میں صرف سا سیٹ میں گئی ہوں اور وہاں پر بہت زبردست طریقے سے بہت بھاری بہومت سے جو ہے میں سمجھتی ہوں شیلجہ جی جیت کے نکلیں گے اور اور کہیں تو میرا جانا کا اتفاق ہوا نہیں ہے بیوانی میں تھی میں بیوانی میں بھی ہم نے پرچارک جو ہے اپنا پارٹی کا کرا ہے لیکن بیوانی میں کئی نہیں ہے تاتو کموریس کی تھی جنگرہ اٹھا ہوں دے بانوں نہیں میری کوئی ناراضگی نہیں ہے دیکھو میں ایک پارٹی کی سمرپت سپائی ہوں اور اس کے ناتے ایک الیکٹڈ ایمیلے کے ناتے چار باری میں یہاں سے ایمیلے بن چکی ہوں اس کے ناتے میرے کو جو ہے دانسنگ جی نے جب کہا کہ آپ نے میرا دفتر کھلوانا ہے تو میں نے دونوں دفتر کھلوائے وہاں پر میٹنگ کروائی اور بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی آپ میں سب نے دیکھا اور کھل کر ان کے سمرتان کے لیے میں نے اپنی آواز اٹھائی اور کھل کر میں بولی تھی لیکن اس کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے بعد مجھے کوئی اتلاعی نہیں دی جاتی ہے کوئی سوچنا نہیں دی جاتی ہے میں بیوانی کے اندر ہوں کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ میں کہہی ادھر ادھر ہوں بیوانی میں ہوں بیوانی میں ہونے کے ناتے ہی آپ جانتے ہو کہ یہ علاقہ جو ہے چودری بنسی لال جی کا علاقہ مانا جاتا ہے سرندر سنگھ جی نے بہت کام کرے ہوئے ہیں بنسی لال جی نے کرے ہوئے ہیں اور بلکہ آج جتنے بھی پرتعکشی ہیں پکش کے بھی اور پکش کے بھی سارے سرندر سنگھ جی کی سمادھی پر اور بنسی لال جی کی سمادھی پر جاتے ہیں جو آج تک کبھی جنہوں نے جو ہے وہاں پہ متھا نہیں ٹیکا تھا وہ لوگ سارے کے سارے جا رہے ہیں دونوں طرف سے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں یہاں پہ پندرہ سال ہم نے کام کر آئے شروطی یہاں پہ ایمپی رہ جکی ہیں بہت دباہ کی کام کر آئے لوگوں کے لیے تو لوگوں کے اندر پہچان ہے تو اتنا تو بنتا ہے پرتعکشی کا کہ وہ جو ہے ہمارے کو سوچنا دے لیکن ان کے دفتر سے کوئی سوچنا نہیں آتی ہے بار بار میں نے ان کو لگاتار میں فون کرتی ہوں فون جو ہے میرے اٹھائی نہیں جاتے ہیں کل بھی میں نے فون کر آ تین چار باری جب لہانی میں تھے ہو دپندر کے ساتھ تب بھی میں نے فون کر آ مجھے بتائی ہے کہ میں کہاں اوپر فون تو اٹھایا نہیں آج آج صبح بھی میں نے کر آئے یہ پوچھنے کے لیے پھر بھی فون نہیں اٹھایا تو اس طرح سے جو ہے ہمارے ساتھ ورطاق کیا جا رہا ہے اب آپ مجھے بتاؤ میں جہاں سے ایمیلے رہی ہوں چار باری ایمیلے کے ہوں مہاں کے ابھی موجودہ آپ علاقے میں جا رہے ہو آپ میرے کو اطلاع ہی نہیں کر رہے وہاں پر آپ جو ہے الگ الگ ادھے بان جاتے ہیں جو ہمارے پی سی سی پریزیڈنٹ ہیں ان کا دائت وہ بنتا ہے کہ ایمیلے ہونے کے ناتے میرے کو اطلاع کر جائے میرے کو بلائے جائے پر نہ تو میرے کو بلائے جاتا اطلاع ہی نہیں کری جاتی بلانے کی تو بات چھوڑیے تو اس طرح کی جو ہے بیزتی جو ہے جو ہے یہ بار بار جو ہے میری اور شوطی کی کر رہے ہیں اب اس کے اوپر اور اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کیا لگتا ہے اس جو یا گھٹ با جی کہیں یا گھٹ با جی کہیں یا ہم دیکھتے کہیں اسے کانگریس کو یا کانگریس پرتیاکشی کو کتم نقصہ مانتی ہے دیکھو گھٹ با جی ہماری طرف سے تو ہونی رہی میں تو سپشٹ کہہ رہی ہوں میں یہاں بیٹھیں ہوں سمرتن دینے کے لیے اور اپنا کام بھی کر رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہو کی لگاتار علاقے کے اندر ہوں میں یا تو سرسہ میں ہوں یہاں یہاں پر میں تو کانگریس پرتیاکشی کے لیے ہی لگی ہوں کانگریس پارٹی کی ہوں لیکن جب گھٹ با جی کی بات اگر آئے تو گھٹ با جی میں تو نہیں کر رہی گھٹ با جی کون کر رہا ہے یہ تو سامنے اس بش نظر آ رہا ہے اب بیوانی میں میٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ ہڈا جی آتے ہیں ہمارے کو مہاں کی بھی اتلا نہیں کری جاتی اب چارکتہ روپ سے جو ہے شوٹی چودری یہاں سے ایک سیمپی ہے بلانا تو چاہی ہے نا میں یہاں پہ میں ہریانا کے اندر سی ایل پی لیڈر رہ چکی ہوں مجھے کہتے اتلا ہونی چاہی ہے وہ تک نہیں بلائی جاتی ہیں تو اس طرح سے بیزتی جو ہے وہ بار بار یہ لوگ کر رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ان کو بالکل ہی ختم کر دو مار ڈالو تو بات یہ تو اب جنتہ تو دیکھ ہی رہی ہے کیا ہو رہا ہے اب ہم نے تو اپنی طرف سے جو ہے ایک پارٹی کے سمرپت سپاہی ہونے کے ناتے ہم تو اپنا کام کریں گے لیکن سچا ہی یہ ہے کہ بہت دکھ ہو رہا ہے بہت درد ہو رہا ہے دل میں جس طرح سے ہمارے ساتھ برطاق کرا جا رہا ہے تو آپ نے کارٹی کے کسی اسٹیج پر یا مانس پر اس بات کو رکھا گیا وہ باوریا کی طرف سے یا کنو کسی کو دیا کیا پارٹی اس طرف کو اس انگیان نہیں لے رہی ہے نہیں میں نے پوری طرح سے جو ہے اس بات کو رکھایا اور آگے بھی میں رکھوں گی کیوں نہیں رکھوں گی لیکن سچا ہی یہ ہے کہ جو الیکشن لڑتے ہیں ان کو اس چیز کا دیکھنا چاہیے اور جب پی سی سی پریزیڈنٹ تک جو ہیں علاقے کے اندر آتے ہیں MLA کے لیے ہر ایک جگہ آپ دیکھ لو سارے کے سارے لوگ میں ہیں پھراک میں یہ تو مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے کہ جس کا ہلکہ ہے جہاں سے وہ elected MLA رہے ہوئے ہیں انہی کو آپ منچ کے اوپر نہیں بلانا چاہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو مارنا چاہتے ان کو ختم کرنا چاہتے تو یہ تو جنتہ جو ہے بھئیہ ایسے تو کوئی مرتا نہیں ہے جنتہ مارے گی تو ہم جرور مریں گے